نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیان کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بھوت زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بھوت بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھلکہ پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیاء کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نا جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمچانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکلمندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہیں نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھلکہ پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا صاف یار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیاء کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آ دی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکلمندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھلکہ پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بے آنے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بے آ کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آ دی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکلمندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھدل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بے آنے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بے آ کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آ دی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکلمندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھگل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائر لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بے آنے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بے آ کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھدل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بے آنے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بے آ کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آ دی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھدل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ساویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بے آنے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بے آ کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھدل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بے آنے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بے آ کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھدل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیان کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آ دی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھدل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیان کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھگل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیان کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ آ دی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھگل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائل لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیان کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھگل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائل لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیاء کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھگل کے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائے لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے عمرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیاء کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بودھ زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بودھ بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمچانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھلکہ پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائل لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا زاویار اپنی دادی کے امرہ پہنچ جاتا ہے نایاب کے گھر اسے بیانے کے لیے جبکہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں جاتی دادی اپنے پوتے کو جب بیان کر گھر واپس لاتی ہے جس پر زاویار اور اس کی دادی اور درے نایاب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے روم کو دیکھ کر حیران پریشان اور شدید غصے میں آ جاتا ہے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگتا ہے ادھر نایاب جو کہ یہ سب دیکھ کر گبرا جاتی ہے نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے وہ ایسے ہی آوازیں لگاتے لگاتے باہر نکل جاتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے روم کی ساری چیزیں کہاں گئی مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ نے میری چیزیں تبدیل کی ہیں ادھر زاویار کی ماں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ درے نایاب کے ہوش اڑا دے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے جتنی جلدی تمہاری محبت کا بود زاویار کے سر پر سوار ہوا ہے تم نے آج اس سمان سے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا یہ سمان تمہارے گھر سے آیا ہے وہ اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری محبت کا بود بھی بہت جلد اس کے سر سے اتر جائے گا یہ سب سننے کے بعد درے نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ادھر زاویار جب اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کی ایکسکیوز بھی کرے گا اور اسے بات سمچانے کی کوشش بھی کرے گا ادھر درے نایاب جو کہ زاویار کی بات تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب اسے دل ہی دل میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ اس کی ماں تو اس کے خلاف ہے ادھر اس کی دادی بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی تم اپنے پیار محبت اور اکل مندی سے ان سب گھر والوں کا دل جیت سکتی ہو جبکہ ان کے دل تو ایسے ہے نہیں کہ ان کے دل جیتے جائیں ان کے دل نہیں بھلکہ پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ زاویار جیسے شادی سے پہلے درے نایاب سے محبت کرتا تھا بات بات پر اس کی سائل لیتا تھا اب شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرتا ہے یا پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے زلیل ہونے کے لیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائی کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا موسیقا